موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل لائبہ ہیل ٹپس ویوورز آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی آسان سا طریقہ بتاؤں گی بالوں کو نیچرلی سٹریٹ بنانے کے لئے زیادہ تر ہم اپنے بالوں میں ہیر سٹریٹر استعمال کرتے ہیں پر ہیر سٹریٹنر کرنے کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں جیسے ہیر ڈیمیج ہو جانا ہیر فال ایکسیسیو ڈرائنس اور کچھ لوگوں کو تو الرجی رییکشن ہو جاتا ہے آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی آسان اور نیچرل طریقہ بتاؤں گی جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو ہے ہی نہیں بلکہ اسے آپ کے بالوں کو بہت سارا بینیفیٹ بھی ملے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں پر اس کے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ایوری لیٹس بیوٹی اپ ڈیٹ کو سب سے پہلے پانے کیلئے اس کے لئے ایک بال میں ہاف کپ پانی اور ہاف کپ یعنی کے برابر مقدار میں کچھا دودھ لیجئے اور مکس کر لیجئے یہ ایک ایفیکٹیو مسچرائزر ہے جو کہ بالوں کو آسانی سے سٹریٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس میں پروٹین ہوتا ہے جو بالوں کو سمودھ کر کے بالوں کو دوبارہ جس کی فریز بال ہوں بالوں کو سٹریٹ کرنے میں مدد کرتا ہے انفیکٹ ملک ون آف تا بیسٹ نیچرل ہیئر سٹریٹ سالوشن ہے اب اسے ایک سپری باٹل میں سٹور کر لیجئے اگر آپ کوکونٹ ملک یا پھر ایکسٹرا کریمی تک ملک استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھا ریزلٹ دے گا اب اس استعمال کرنے سے پہلے بالوں کو اچھی طرح کنگی کر دیجئے پھر اسے پورے بالوں میں سپری کر لیجئے اور آہستہ آہستہ بالوں کو کنگی کرتے جائیے اور مساج کیجئے جب بال پوری طرح سپری سے ڈمد ہو جائے تب آدھے گھنٹی کے لیے بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے تاکہ ملک آپ کے بالوں میں ابزارف ہو جائیں آدھے گھنٹے بعد بالوں کو شیمپو اور کنڈیشنر سے واش کر دیجئے پہلی بار کہ استعمال سے ہی آپ کے بال بہت سمودھ سوفٹ اور سٹریٹ ہو جائے گا پر یاد رکھیں اگر آپ کو ملک سے کچھ الرجی ہے تو آپ اس ریمیڈی کو یوز مت کیجئے تو ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ